آدھاب ناظرین نیوز انسائیڈ ایٹ 24 سیم کی آواز آپ کے روبرو میز بان حاضر سبی ناظرین تک ہمارا سلام پہنچے پہلے ناظر آج کی اہم خبروں پر او بی سی کے لیے ریزرویشن لاغو ہونے کے بعد جمع کشمیر میں پہنچ آئیتی اور بلدیاتی اندکھابات یقینی طور پر ہوں گے لیفٹنین گورنر امانو جس سنہا کشمیر آگے بڑھ رہا ہے یہاں کے نوجوانوں کا مستقبل تابناک ہے لیفٹنین جنرل راچی اگائی کا بارہ ملہ میں ایک تقریب کے دوران اظہاری خیال کہا نارکو ٹیرزم کے خلاف فوج پولیس اور حکومت مل کر کر رہی ہے کام ایل جی منو جس سنہا نے بارہ ملہ میں سابق آرمی چیف جنرل بپن راوت کے نام سے منصوب سٹیڈیم کا کیا اپتتہ مقامی لوگوں میں دوڑی خوشی کی لہر بجلی پروجیکٹ ٹو کو چلنے اور شعبہ سیاحت کی ترقی کے لیے وادی میں برباری انتہائی ضروری لیٹننٹ گورنر منو جس سنہا برباری کے لیے گورنن مصوب نے دعا کے لیے فیلائے ہاتھ معروف ماہر موسمیات سونم لوٹس نے وادی میں برباری کا دیا اندیا کہا چھوپیس اور اٹھائیس جنوری تک وادی میں ہو سکتی ہے درمیانہ درجے کی برباری انڈیا بلارگ میں سیٹے شیرنگ کا نہیں ہے کوئی مسئلہ نشستوں کی تقسیم کا کام خوش اسلوبی اور تیزی سے کیا جائے گا مکمل کانگریس لیڈر راہل گاندی ڈسٹرک آب پولیس لائنس جمہو میں جمہو کشمیر پولیس پولیس اسٹال اور پنجاب کیسری کے اشتراک سے مفت ملٹی سپیشلٹی ہیلت چیک اپ کیمپ کا انقاد ایڈی جی پی جمہو آنت جین نے کیمپ کیا از خود کی نگران تحصیل ایسرن کوٹ میں مبینہ طور پر درمراج کمپنی پر مقامی لوگوں نے لگایا الزام کہا انہیں کمپنی نے خطرے میں ڈالا کمپنی کے جانب سے زمین کی کٹائی سے ان کے مکانات ہوئے ہیں گیر محفوظ لائن آف کنٹرول کے نزدیک پونچ میں جنگل میں لگی بیانک آگ زیر زمین برادی سنگو کے ہوئے کئی دماغے علاقے میں فیلہ خوف داشت اور کشتوار کے لوگوں نے وقب بور سے قبرستان کے لیے زمین دینے کی ریا گیا میمرانڈم پیش اور اب انہیں خبروں کی تفسیر جمعہ کشمیر یو ٹی کے لیٹرن گورنر منوجہ سنہا نے بارہ مولا میں ایک تقریب کے دوران کہا کہ دیگر پس مندہ طبقات او بی سی کے لیے ریزرویشن لاغو ہونے کے بعد پچائی دور شہری بلدیاتی انتخابات یقینی طور پر جمعہ کشمیر میں کرائے جائیں گے گورنر موسو نے پچھلے حکمرانوں پر الزام لگائے کہ جنہوں نے اپنے دورے اقتدار میں بلدیاتی اداروں کو فنڈ سے محروم رکھا ہے وہ اب اس معاملے پر سیاست کر کے لوگوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ ویسے ہی حالات پھر سے بہال ہو لیکن ایسا ممکن نہیں ہوگا پیشے یہ ریپورٹ یہ پروگرام اب تک پہنچانے میں ہمارے ساتھ تاؤن کیا ہے سیل سی آئرپوٹ روڈ پر اپور اسری نگر نے سیل سی نے سو دنوں کے فری کریش کورس کا اعلان کیا ہے آج ہی سیل سی کے ساتھ رابطہ کریں کشمیر آگے بڑھ رہا ہے اور یہاں کے نوجوانوں کا مستقبل تاپناک ہے فوج کے پندرمی کور کے کمانڈر لیفٹرنٹ جنرل راجیو گھائی نے ان باتوں کا اظہار ظلہ بارہ ملہ میں ایک تقریب کے دوران کیا ایل جی منوشنہ ہے اور جنرل گھائی نے منگل کے روز بارہ ملہ میں سابق جی پاب دی آرمی سٹاپ جنرل بپن راوت کے نام ایک کرکٹ سٹیڈیوم کو منصوب کیا اس موقع پر انہوں نے کہا کہ یہ ہمارے لیے اور جمع کشمیر کے عوام کے لیے ایک فقریہ لمحہ ہے انہوں نے کہا کہ نارکو ٹیرزم کا قلعہ کمہ کرنے کے لیے جمع کشمیر پولیس اور فوج اور کشمیر انتظامیہ مل کر کام کر رہی ہے پیش ریپورٹ جمع کشمیر ایوٹی کے لیٹن گورنر منو جسنہ نے کشمیر میں برباری کے لیے دعا کرتے ہوئے کہا کہ بجلی پروجیکٹوں کے چلنے اور شعبہ سیاحت کی ترقی کے لیے برباری انتہائی ضروری ہے گورنر محصوب نے کہا کہ سالے گزشتہ میں تیرہ لاکھ سیاہوں نے گل مرگ کی سیر کی جہاں برباری سیاہوں کی دلچسپی کا خاص مرکز ہے محصوب گورنر نے ان باتوں کا اظہار منگل کے روز شماری کشمیر کے زلہ بارہ ملہ میں ایک تقریب میں اپنے خطاب کے دوران کیا انہوں نے کہا کہ کشمیر میں فیل وقت خوشک موسمی صورتحال ہے ہمیں برباری کے لیے دعا گو ہونا چاہیے پیش ریپورٹ معروف ماہر موسمیات اور کشمیر زون کے سابق میٹرولوجیکل ایر ڈریکٹر سونم لوٹس نے اپنے ایک بیان میں کہا کہ طویل خوشک موسم کے بعد 2628 جنوری دوہزار چوبیس کو جمہ کشمیر والڈاک میں درمیانی درجے کی برباری ہو سکتی ہے انہوں نے کہا کہ 2628 کو ایک درمیانی درجے کی مغربی ہوا جمہ کشمیر والڈاک میں داکل ہو سکتی ہے جس کے نتیجے میں جمہ کشمیر والڈاک میں حلکی سے درمیانا درجے کی برباری کا امکان ہے ان باتوں کا اظہار سونم لوٹس نے ایکس پر اپنے ایک ٹوئیٹ میں کیا کانگریس کے سابق صدر راہل گاندی نے منگل کے روز اپنے ایک بیان میں کہا کہ انڈیا اتحاد میں سیٹ شیرنگ کا کوئی مسئلہ نہیں ہے اور سیٹ شیرنگ کا کام تمام پارٹیوں کے ساتھ آسانی کے ساتھ کیا جائے گا راہل گاندی نے بھارت جوڑو نیائیاترہ کے دوران ناغلیند کی راجدانی کوہیما کے قریب موکو کوچوانگ میں منقیدہ اپنی پہلی پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ہم اتحادی جماعتوں کے درمیان سیٹوں کے تقسیم کے سلسلے میں کوئی مسئلہ نہیں ہے نشستوں کی تقسیم کا کام خوش اسلوبی اور تیزی سے مکمل کیا جائے گا جمعہ کشمیر پولیس اور پولیس اسپتال جمعہ کے اشتراک سے ایس آئی بی ایوینٹس نے جے کے ڈی یو سی ایل اور میڈیا پارٹنر پنجاب کیسری کے تعاون سے ڈی پی ایل جمعہ میں ایک ملٹی سپیشلٹی ہے ہیلت چیک اپ کیمپ اور عدویات کے مفت تقسیم کا احتمام کیا گیا میڈیکل کیمپ کا اپتتہ شیخ صاحب نے کیا اس موقع پر ایڈی جی پی جمعہ آئی پی ایس آنت جین کے ساتھ ساتھ ڈاکٹر مناکشی میڈیکل سپیڈنٹر پولیس اسٹال جمعہ خاص مہمان کے طور پر موجود تھے علاوہ ازی اسپی جمعہ ایس اچ ونود کمار ڈی ایس پی اکیڑی بگت اسپی ہیڈکاوارٹر آئی پی ایس رام منش گپتہ نے بھی اس اقدام کے لئے اس آئی بی اے صدہارت بلجیت اور مختلف اسٹالوں کے ڈاکٹروں کی ٹیم کی تعریف کی پیش ہی ریپورٹ تحصیل ایس سرنکوٹ کے علاقے درابا کے مقامی لوگوں نے درمراج کنسٹرکشن کمپنی کے خلاف احجاجی مظاہرہ کیا مظاہرین نے الزام لگائے کہ مذکرہ کمپنی نے گزشترات کٹائی کی جس کے وجہ سے کئی ایک مکانات کو نقصان پہنچا ہے اور مکانات گر جانے کے قریب ہیں انہوں نے کمپنی کے جانب سے تحال کسی معاوضے کی اندہانی نہیں کی گئی احجاجی مظاہرین نے عالی حکام سے اپیل کی کہ وہ معاملی کی نسبت پھوری توجہ دے اور مذکرہ علاقے میں معاوضات دیا جائے اور حفاظتی دیوار بندی کی جائے گی پیش ہی ریپورٹ ایک سے پہلے میں آپ کا شکریہ دا کرتا ہوں میڈیا والوں کا کیونکہ میڈیا یہ جو ہماری باتیں سنتی ہیں باقی تو ایڈویسٹریشن کو تو ٹاسپ ایم آس نہیں ہے بلکل تو ہمارے ساتھ بہت زیادی ہو رہی ہے خاص کر پچھلے دو تین سال سے آپ دیکھ رہے ہوگے درب راج کمپنی کا کام سے اور جوری سے سرگوٹ کی طرف چل رہا ہے تو کتنا ٹائم لگیا ہے یہ کمپنیٹ نہیں کر سکے کئی پار ہمیں سٹیکیں کیے کئی پار بنییا کل انہوں نے یہ آپ کیمرہ کو بنا یہ مقام کی طرف چھو ہے پورے مقام ہمارے ساتھ میں آگے ان کو رات کو میں نے منع کیا کہ آپ جو روڑ کے آگے اتنا حصلہ چھوڑ کے کرنا ہے جس میں ہمیں پرابلم پتا ہے نہ ہی آج تک انہوں نے محفظہ کیا ہے مقاموں کا اور نہ ہی ان کو میں نے بولا ساتھ ساتھ کٹن کرو ڈھنگا لگاتے رو وہ کام بھی نہیں کیا آج ہمارے اس پوری مارکٹ کا کون سی بیوار ہے اپنی مرضی سے کام کر رہے ہیں کوئی لائنمنٹ کوئی کچھ نہیں جو جدھر آتا 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 کوئی والی باس نہیں ہے ایڈمیسٹریشن سے ہے زیرا انتظام آج ایڈمیسٹریشن سے میری التجارہ ہم نے لڑ بند کی ہوئی ہے ایڈمیسٹریشن میں ہمارا یہ کہنا ہے کہ جناب اس کا جو ہمیں جلد سے جلد مہاریسہ دیا جائے نہیں تو یہ جو جو کٹنگ کر کے ساتھ میں ٹھنگے لگا جائے ساتھ لگنے والی جنگل میں لگی آگ سے باردوی سرنگوں کے کئی دم آکے ہوئے ہیں تفصیلات کے مطابق مینڈر سیکٹر میں لو سی کے ساتھ لگنے والی جنگل میں آگ نمودار ہوئی جس نے ایک وسی علاقے کو اپنے لپیٹ میں لے لیا ہے آگ کی وجہ سے سرسبز جنگلات کو کافی نقصان پہنچا ہے تاہم اس دوران زیر زمین باردوی مواد فٹنے سے علاقے میں خوف دہشت پھیل گیا مسلمان کمیٹی کشتوار نے وقبورد کشتوار میں کبرستان وقبورد سے کشتوار میں کبرستان کے لیے زمین دینے کے لیے ایک میمورنڈم پیش کیا ہے جس میں وقب سے مطالبہ کیا گیا ہے کشتوار میں مردوں کو دفنانے کے لیے جو کبرستان تھا اس میں اب میت کو دفنانے کے لیے جگہ نہیں بچی ہے ایڈوکیٹ راشد دفرڈولیوال کی صدارت میں مسلم کمیٹی نے تحریری طور پر وقبورد کو کشتوار میں کبرستان کے لیے زمین فراہم کرنے کی درخواست کی ہے پیش ہے یہ ریپورٹ یہ پروگرام اب تک پہنچانے میں ہمارے ساتھ تاؤن کیا ہے ریکولڈ گیزرز نے ریکولڈ گیزرز پچیس سالوں سے آزمایا ہوا وادی کشمیر کی عوام کے لیے ایک بھروس من نام ریکولڈ گیزرز وادی کے تمام لیڈنگ سینیٹری ویر شورومز پر دستیاب ہے تو ناظرین یہ تو تھی ابھی تک کی خبریں دیجئے اپنے میزوان کو اجازت اللہ حافظ ناصر